اسلام علیکم everyone and welcome back to another episode of Design Academy this is Creative Market episode number 2 اور اس episode میں ہم نے سیکھنا ہے کہ آپ Creative Market کی شاپ کے لیے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا میتھڑ کیا ہے یعنی step by step میتھڑ بتاؤں گا کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کی شاپ اپروول ہونے کے چانسز بڑھ جائیں ٹھیک ہے شاپ اپروول ہونے کے چانسز بڑھ جائیں تو سب سے پہلے ایک چیز کے لیے آپ پرپیر ہو جائیں کہ آپ کی پروفائل ریجیکٹ ہوگی سٹارٹ میں پوسیبل ہے کہ وہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے جو آپ نے اپرویول کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے اور میرے ساتھ بھی ایسے ہو چکا ہے جتنے بھی میرے دوست ہیں ان سب کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ سٹارٹ میں ریجیکٹ ہوتی ہے لیکن دوبارہ جب اپلائے کرتے ہیں تو اپرویو ہو گئی ٹھیک ہے تو فورچنٹلی اپرویو ہو گئی قسمت سے تو ابھی جو ہے آپ کو وہ میتھڈ بتاتا ہوں جو میں نے اپلائے کیا تھا جو بہت سارے لوگ اپلائے کر رہے ہیں اور اپنی شاپس کو اپرویو کروا رہے ہیں سب سے پہلے سٹپ یہ ہے کہ آپ نے جو ان کے کمپیٹیٹرز ہیں کریٹی مارکٹ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کے اوپر اپنی شاپ بنانی ہیں شاپ اپرویو کروا لیں بسکلی گرافک ریور ایٹسی اور فری پک ہیں یہ جو ہیں گریٹی مارکٹ کے سپیشلی آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان تینوں ویب سائٹ کے اوپر آپ کا جو ہے اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور ان کے اوپر پرڈکس ہونی چاہیے آپ بات کرتے ہیں گرافک ریور پر ہر آئٹم اپرویو ہوتی ہے اگر آپ گرافک ریور کی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک رسکرپشن موجود ہے اور یہاں پر آئی بٹن آئے گا وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو پہلے گرافک ریور کی بات کرتے ہیں کہ گرافک ریور پر آپ کو پر آئیٹم اپرویو لینی پڑتی ہے وہاں پر اور اگر وہ کوالٹی کانٹنٹ ہوا تو وہ آپ کی جو ہے آئیٹم اپرویو ہو جائے گی اور آپ کا پورٹفولیو بنتا رہے گا اس پورٹفولیو کے تھرو جب وہاں پر سیلز ہوتی ہیں سپیشلی تو اس کے تھرو ہم اپلائے کر کے کریٹی مارکٹ کی شاپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں دوسری جو ویب سائٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ایٹسی ایٹسی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اپرویویو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہاں پر پر پرڈیکٹ آپ کو لسٹنگ کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جیسے 0.2 ڈالر پر پر پرڈیکٹ وہاں لسٹنگ کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی پرڈیکٹ وہاں پر لسٹ ہو جائے اور وہاں پر آپ سیلز جنریٹ کر سکیں اور ہر پرڈیکٹ کی پرزنٹیشن زبردست ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ کے لگے کہ یہ بڑا پروفیشنل ہے سو کم سے کم جو ہے نا پچاس سے ساٹھ آٹمز پچاس سے سو آٹمز جو ہیں سو آٹمز تو میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ کی سو آٹمز آپ کے پورٹفولیو کے اندر موجود ہوں چاہے گرافک ریور ہے چاہے فری پک ہے اور چاہے آپ ایٹسی کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے باقیوں کی بھی ٹریننگ انشاءاللہ میں لیتا ہوں گا ابھی گرافک ریور کی میں نے کی ہے اب کریٹی مارکٹ کی کر رہا ہوں باقیوں کی بھی آ جائے گیا سو اس کے بعد جو ہے وہ مین چیز ہے کہ آپ نے ان کے اوپر جب آپ نے اپنے آئٹمز بنا دی اور اپروول ہوگی تو سیلز کا جو ہے مین چیز ہے کہ اس کی سیلز بھی ہونی چاہیے جب آپ کریٹی مارکٹ کی شاپ کے لیے پلائے کریں گا اور ان لنکس کو یوز کریں گا اور ان لنکس کے اوپر شاپ بنی ہوں گی آپ کے پرڈکٹس ہوں گی اور اس کے اوپر سیلز ہوں گی تو آٹومیٹکلی ان کو فیل آئے گی کہ یس یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے یہ بندہ ہماری سائٹس پہ سیلز جنریٹ کروا سکتا ہے ان کو فائدہ دے سکتا ہے تو وہ آپ کو لازمی اپروول دیں گے اب ایک چیز کا جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کہ نہ تو فری پک پر ہماری چیزیں اپروو ہو رہی ہیں اور نہ ہی گرافک ریور پر اور ایٹسی پر پیسے پے کرنے پڑتے ہیں تو اس کا جو سلوشن ہے میرے پاس ایک ویب سائٹ ہے گم روڈ ڈاٹ کام ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین کی اوپر تو یہ ویب سائٹ اور اس کی اوپر آپ اپنی پرڈکٹس لسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ اپنی شاپ بنا سکتے ہیں نہ کوئی پیسہ پے کرنا پڑتا ہے نہ کوئی اپروول کا چکر ہے بس آپ کا کام کریٹیو ہونا چاہیے میں آپ کے اس کی بھی اگزیمپلز رہتا ہوں کہ آپ کس طرح ورک کریں کس قسم کی پریزنٹیشنز بنائیں کہ آپ کی شاپ ہے وہ اپروول کے چانسز آپ کی شاپ کے اپروول کے چانسز بڑھ جائیں ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری ویب سائٹ جہاں پر آپ سٹور بنا سکتے ہیں جیسے کہ سیلفی ہے سیلفی ڈاٹ کام اور یہاں پر آپ کو پی کرنا پڑتا ہے اپنا پروڈک بنانے کے لئے جیسے انیس ڈالر پر مانت ہے لیکن اس سے بیسٹ ہے کہ آپ اگر فری کام کرنا ہے تو گم روڈ ہے اور اویسلی یہاں پر اگر آپ سیلز کرواتے ہیں بسیکلی یہ مارکٹ نہیں ہے یہ جسٹ اے ویب سائٹ جیسے شاپی فائی ہے آپ کو سٹور پروائیڈ کرتی ہے آپ شاپی فائی پر بھی اپنی پروڈک لسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آپ کو اپنا سٹور بن جائے جیسے میرے سامنے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فونٹ کا پیک ورزن فری دے رہا ہوں اس کے بعد سوشل میڈیا کیٹ کے ٹیمپلر فری دے رہا ہوں اس کے بعد ٹویل بزنس کارڈ ہیں جو کہ بھرنا ڈالر کے ہیں اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سٹور بنا کر رکھا جسٹ فور دے اگزیمپل کیونکہ میں نے جب اپلائے کیا تھا میں نے گرافک ریوئر کا ٹیمپ اپنا پورٹفلیو دے کے جو ہے وہ اپلائے کیا تھا سو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قسم کی پرڈکٹ آپ تیار کریں یعنی کس طرح پریزنٹیشن تیار کریں دین جو ہے آپ کا چانسیز جو ہیں بڑھیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں جی یہاں پر کریٹی مارکٹ پہ اور اگر ہم بزنس کارڈ کی کٹیگری کو ایکسپلور کریں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کچھ اس قسم کی پرزنٹیشن ہم بنائیں گے دین ویویل بی ایبل ٹو گیٹ اپروویل فور دی شاپ ٹھیک ہے یہ ایک ایک اگزمپل اس کے علاوہ جس کٹیگری میں بھی کام کرنا ہے آپ وہ کٹیگری جا کے ایکسپلور کریں فور اگزمپل یہاں پر میں فلائرز لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے فلائرز ہیں اور وہ کس طرح بنے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پرزنٹیشن بنا کر جب آپ اپلوڈ کریں گے وہاں پر اپلائے کریں گے سوری تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے میں چانسز کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سٹارٹ میں ریجیکشن ہوگی سو ڈیسارٹ نہیں ہونا کیپ اپلائنگ جب تک آپ کی پرزنٹیشن اس لحاظ سے سٹنے ہوں گی جب تک آپ کی پرڈکس اس لحاظ سے لسٹڈ نہیں ہوں گی جس طرح کریٹی مارکٹ چاہتا ہے آپ کے اپرووڈ نہیں ہوگا دوسری بات ان تین ویب سائٹس کے اوپر جیسے ایٹسی ہے گرافک ریوہر ہے اور فری پک ہے یہ کمپیٹیٹرز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کام آلڈی کر رہے ہوں گے اور سیلز بھی بناتے ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو اپرووڈ دیں گے کہ یہ بندہ ہمارے بھی آگے کام کرے ٹھیک ہے تو ایک اور یہ ایگزیمپل ایسی یہ ہے یہاں پر سمال بزنس تھینکیو کارڈ ہے ایٹسی شاپ کا ہے کریٹیکس اور گول پلینرز اور اس طرح کیجئے ہیں یہ دیکھیں مین کام جو آپ کا صرف اس کا فرنڈ کا جو ہے پریزنٹیشن وہ بہت میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اگر میں کوئی آپ کو یہاں پر اوپن کر کے دکھاؤں یہاں پر تو یہ دیکھیں سمپل سی پریزنٹیشن ہے لیکن تھوڑا سا اٹریکٹیو ایڈ کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑی اٹریکشن ایڈ کی ہوئے سو یہ ایک شاپ کی ایگزیمپل تھی ایٹسی کے لیے سو یہاں پر ہم اس سیلز جو دیکھ رہی ہیں فور فٹی تری ہیں جب کہ اگر ہم اس کو اپلائے کرنے ہی اس کا لنک لے کے کریٹی مارکٹ پر تو چانسز ہیں کہ شاپ جو ہے اپروو ہو جائے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پریزنٹیشنز دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے پرڈکٹ کو پریزنٹ کیسے کیا بیسکلی اور اس کے بعد سیلز دیکھتے ہیں اور پھر آپ کی پرڈکٹ کی کوالٹی بھی دیکھتے ہیں نش بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کن آڈینس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اب یہاں پر اگر آپ نے شاپ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلز جنریٹ ہونا ہے تو کم سے کم ہنڈر پرڈکٹ آپ پہلے تیار کر کر رکھیں اور پھر ان کو ایک دو دن میں ریڈی کر کے ان کو ایک دو دن کے اندر اندر اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے اب اس کا یہ سین ہوگا کہ ایٹسی کا ایک یہ ہے کہ جب آپ اتنی پرڈکٹ اچانک سے اپلوڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی شاپ کو بوسٹ ملتا ہے اور سیلز بھی جنریٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے اپنی پرڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایٹسی ڈاٹ کوم اس کے علاوہ یہاں پر فری پک ہے فری پک کے اوپر بھی میں آپ کو ایک بندے کا جو ہے پورٹفولی دکھا رہا ہوں کہ یہ اس نے بہت سارے کارڈز اور سیویز کے ٹیمپلرز وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اگر یہ بندہ بھی اپلائے کرتا ہے اس نے اپلائے کیا اور وہاں پر بھی اس کی شاپ ہوگی کریٹی مارکٹ پہ کوئی ایسا میں نے بندہ نہیں دیکھا جس کی فری پک یا ایٹسی پہ شاپ اور وہ کریٹی مارکٹ پر نہ ہو وہاں پر یہ لازمی اویلیبل ہوں گے تو اگر یہ بندہ اپلائے کرتا ہے تو وہاں پر اس کے بھی چانسز ہے کہ یہ جو ہے اپروو ہو جائے وہاں پر ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی اس کے ٹیمپلرز بہت اچھ ہیں اور بڑے پروفیشنل دکھ رہے ہیں اور اویسلی یہاں پر اس کے سیلز اور رسورسز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے دیکھیں ایٹ پوائنٹ نائن میلین ایٹ پوائنٹ زیرو نائن میلینز ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اتنے رسورسز ہیں یعنی کہ ڈیڑھ ہزار تقریباً رسورسز پڑے ہوئے ہیں اور یتنے فالورز ہیں اس وقت اس کے تو ان شاپس کو دکھا کر ہی ہمیں اپنی شاپ کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے اوپر پرڈکٹس پڑی ہوئی ہیں اور یہی دکھا کر ہم نے اپروویل لینی ہے صحیح ہے یہ کیوں ضروری ہے یہ شاپس بنانا کیوں ضروری ہے کیونکہ جب ہم کریٹی مارکٹ کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پر آپشن مجود ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے کہاں سیل کر رہے ہیں آپ پہلے کہاں سیل کر رہے ہیں تو وہ میں آپ کو فارم دکھاتا ہوں تو اگر میں یہاں پر کلک کروں اوپر نے شاپس یہ دیکھیں لینکس ٹو پرڈکٹس اور شاپ ویر یو سیل ناؤ ٹھیک ہے تو وہ آلڑی انہوں نے ایک ریکویسٹ جب آپ پوچھتے ہیں یعنی وہ انوائٹ کے لیے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ کی پرڈکٹس یہ شاپس پہلے کہاں ہیں تو میں نے آپ کو یہ تین ویب سیٹس بتائی ان میں سے آپ کم سے کم کسی بھی پرڈکٹ کے اوپر کسی بھی ویب سیٹ کے اوپر ہنڈر پرڈکٹس ہوں گی نا اور ان کی سیلز ہوں گی تو دین آپ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اگر آپ ٹرائی کریں تو پوسیبل ہے اور سپیشلی سیلز کو اگر ہم اگنور بھی کر دیں کہ میری سیلز نہیں جنریٹ ہو رہی تو پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے اور اگر ان تین ویب سیٹس پہ کام نہیں کرنا تو میں نے آپ کو بتایا گم روڈ کے اوپر اپنی پرڈکٹس لسٹ کر دیں اور وہاں پر پریزنٹیشنز بنایاں پڑی دو بدست کی سنگی نیکس جو ہے آپ کے جو پوچھی جاری وہ ہے ڈیزائن پورٹفولیو تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو کام آپ نے پروفیشنلی کیا ہے اسپیشلی اسی طرح شاپس کے لئے کوئی چیزیں بنائی ہیں اسی کے سکرین شورٹس انہی کی پریزنٹیشنز جو ہیں وہ آپ اپنے پورٹفولیو میں لگائیں اگر آپ کا کوئی اپنی ویب سائٹ ہے تو وہاں پر لگا دیں لیکن اگر نہیں ہے تو آپ بھیہاس.net کے اوپر بنا کے پورٹفولیو تو وہاں پر آپ لسٹ کر سکتے ہیں یہاں ٹھیک ہے اس طرح انسٹرگرام کی پروفائل کے اوپر اگر آپ نے کام اپلوڈ کی ایک سیپریٹ پروفائل بنا کے اپلوڈ کی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر شو کروا سکتے ہیں تو دو تین لنکس اگر آپ کے پورٹفولیو کے ہیں تو وہ بھی بڑا کام دے گی یہاں پر ٹھیک ہے سو یہ پورٹفولیو کا آپ کا solution بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ solve ہو جائے گا problem بھی سو اگر بھیہاس کے اوپر آپ نے پورٹفولیو بنانا سیکھنا ہے پروفائل کیسے بنتے ہو ایک description میں لنک موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ آئی بٹن بھی آ جائے گا یہاں پہ تو وہاں پہ بھی موجود ہے سو نیکس آوکے پہ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ میں آلریڈی سیل کر رہا ہوں یہاں پہ اور ٹو گیٹ مور ایکسپوئیر یا ٹو گیٹ مور سیلز ای وانٹو جوائن کریٹی مارکیٹ اس طرح کی تھوڑی بہت تعریف کر دیں اس کے بعد اس کو بتائیں اپنا مقصد کہ میں جو ہے آلریڈی سیل کر رہا تھا اپسیٹ ویری اٹریکٹیو اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری سیلز میں اضافہ ہوگا اور میری جو پرڈکٹس ہیں وہ لوگوں کو ہی ہلپ کریں گی ٹھیک ہے اس طرح کی دو چاہ سٹیٹمنٹس آپ لازمی لکھیں اور ایکچلی ہم نے ریلائز کروانا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کیا کوالٹی آپ کس قسم کی پرڈکٹس یہاں پر اپلوڈ کنا چاہتے ہیں اور یہ جو پلیٹ فارم ہے کیریٹی مارکٹ کس طرح آپ کو ہلپ کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ریکویسٹ انوائٹ کر دینی ہے سو آفٹر اپلائنگ آلموس سکس ٹو سیون ڈیز لگتے ہیں کہ ان کا رپلائے آئے گا کبھی جلدی بھی آئے تھا کبھی بہت دیر سے بھی آتا ہے تو ویٹ کرنا ہے آپ نے اور یہ آپ کو رپلائے آئے گا اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو ٹینشن نہیں لینی یہ جتنی بھی آپ کو میں نے ٹپس بتائی ہے جتنا بھی آپ کو میتھڈ بتائیں یہ آپ نے آزمانے ہیں ٹھیک ہے سٹیپ آزمانے اپنی پرڈکٹس کو بہتر بنانا ہے اور پھر آپ نے اپلائے کرنا ہے دوبارہ سے تو آپ کے اپروویل ملے گی کم سے کم آپ کی جو پرڈکٹس ہوں گی وہ دو سے تین مہینے پرانی ہونی چاہیے یہ نہ کہ آپ نے آج ساری بنائی ہے اور اس کے بعد ساری لسٹ کر کے یہاں پر اپلائے کر دیئے تو شاید چانسز آپ کے کم ہوں کہ وہ اپروویل کریں ٹھیک ہے وہ ڈیٹس وغیرہ دیکھیں وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی پھر آپ کو اپروویل دیں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لاسٹ اپیسوڈ میں یہ ون ٹائم اپروویل ہوتی ہے شاپ اس کے بعد آپ نے دھڑا دھڑا اپنی صرف چیزیں بنا کے اپلویل کرنی ہے اور کوالٹی بہت مہٹر کر دیئے سم ٹائم ہوتا ہے کہ میں نے ایک دو شاپ دیکھی جو اپنا ایم اٹھا کے سامان جو ہے وہ رکھ ری تھی پرڈکٹس وغیرہ یہاں پر رکھ ری تھی اور اس کی کوالٹی نہیں تھی لیکن آفٹر فیو ڈیز کریٹی مارکٹ نے ان کی شاپ کلوز کر دی بیکوز آف کوالٹی تو اس طرح کا بھی کام ہے یہاں پر اگر آپ کی بائی چانس شاپ اپروو ہو جاتی ہے لیکن آپ کام اچھا اپلوڈ نہیں کر رہے تو یہ بھی چانس دیں کہ وہ آپ کو بین کر دیں ٹھیک ہے تو یہ تھا سارا میتھڈ جاتے جاتے میں یہاں پر اپلائے کر دیتا ہوں ایک بندے کا پورٹفولیو میرے پاس موجود ہے اور یہاں پر میں وہ لنک سپیس کر دیتا ہوں اور ساتھ میں اپلائے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوا کہ ہم نے بھی اپلائے کیا اور کیا ریزلٹ ہے یہ ہم میں آپ کو ایمیل کے ثروب بتاؤں گا ٹھیک ہے جب ایمیل آئے گی دورنگ دس کورس تو اگر ریجیکشن ہوئی یا اپرووڈ ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا سو لیٹ می فیل دس وارم سو یہ ایک نوٹیفکیشن آگیا سامنے کہ we'll check out your info and get back to you within 5 to 7 businesses to let you know if we can open your shop تو کم سے کم 5 سے 7 دن لگنے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کبھی جلدی بھی آ جاتا ریپلائی سو یہ جس بندے کے لیے میں نے شاپ اپلائی کی ہے اس نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ سر میرا لنک بلر کر دینا کسی کو میرا پورٹفولیو نہ دکھانا تو وہ حصہ میں نے بلر کر دیا ہے اور یہی میتھڈ یوز کرتے ہیں آپ لوگ اپنے شاپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور باقی ڈیٹیلز میں نے پوری ویڈیو میں بتا دی ہے کہ کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں اور کس قسم کے آپ پریزنٹیشن بنا کر شاپ کے لیے ریڈی ہو سکتے ہیں اب اس کے ریلیوینٹ کو کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یو کین آلسو فالو میو آن انسٹرگرام وہاں پر بھی میں ایکٹیف رہتا ہوں تو پھر جو لوگ اپلائی کرنے والے ہیں اور جن لوگ ان مارکٹس کے اوپر شاپس ہیں اور وہ ریڈی ہو جائیں اپلائی کرنے کے لیے تو پھر ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر وہ سبسکرائب کر لیں تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو ٹیک کیئر اور بائی بائی موسیقی